اکھی ما銀پ پر جانے سے پہلے ایک اور چیز بتا دوں ہم نے सٹارٹ میں دیکھا تھا کہ ہم ویریبل کی ٹائپ خود define نہیں کر رہے تھے کچھ نہیں کر رہے تھے سمپل ویریبل بنا رہا سکا اس میں value store کر رہے تھے اس کے آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ ہم ویریبل کی ٹائپ بھی define کر رہے ہیں اس کے بعد اس میں value store کر رہے ہیں اچھا اس سے کیا فائدہ ہو رہا تھا ویریبل کی جب ہم type define کر کے اس کے اندر value store کر رہے تھے کیا فائدہ ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا میں نے اگر string variable کی type define کر دی اس کے اندر کوئی بھی string store کر دیا اب میں next line میں میں نے کیا کیا تھا اسی variable کے اندر میں نے کیا store کیا تھا number تو کیا رہا تھا کہ type number is not assignable to type string یعنی آپ کے variable کی type پہ string اس پہ آپ number assign کر رہے ہو ایسا نہیں چلے گا اچھا اب یہ کام کریں آپ یہ variable بنائے دوبارے سے let full name میں چیز چیک کرنا چاہ رہا ہوں اپنے نام store کر لیں ابھی تک میں نے variable کی type define کی ہے نہیں ایک کام کریں اس full name کے اندر اب number restore کر گے دیکھیں اس کو reassign کریں update کے لیں full name is equal to number 1 minute اس کو پہلے کمنٹ کریں اس لائن کو کمنٹ کریں کمنٹ کا سب کو بتا ہے کیا ہوتا ہے کمپائلر ریڈ نہیں کرے گا نیچے واللین کو کمنٹ کریں اوپر علی کو کمنٹ کریں یہاں پہ لکھیں 10 is equal to کے بعد لکھیں 10 اب جنہوں نے type script کے 45 question کر دیئے تھے وہ بتائیں گے کیا جبا ہو آئے گا اگر اس کو میں uncomment کروں گا تو کیا ہوگا کون کہہ رہے 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 گا کتنے لوگ کہہ رہے رہے گا ہاں دن آئے کیوں آئے گا یہاں آپ کو zacٹ ہوگا کیا کو جنہوں نے سے پہلے گا ہے ایک ہے ملتا